اسلام علیکم کمرزیدی صاحب کیا حال ہے امید خوش ہوں کہ مولا پاک آپ کو خوش رکھے پنجتن پاک کی شامر رہے سر میرا آپ سے ایک سوال ہے میں نے کیشورت میں ایک اپنی بی فوریو والی آئی ڈی کے نوڑ کرائی تھی جس کے میں نے پچیس پرسنڈ دو لاکھ برے تھے سر میری تقریباً وہ آئی ڈی تقریباً سات ساڑھ سات لاکھ روپے گی تھی اور دو لاکھ میں نے اور دیئے چودری فاروق صاحب کو میں نے وہ اس میں کیشورت میں لگائی تھی اب مجھے اس آئی ڈی کا جو ہے پاسورٹ بھی یاد ہے ہر چیز یاد ہے ای میل وغیرہ ہر چیز یاد ہے اس کا آئی ڈی نمبر بھی یاد ہے اسکرین شارٹ میرے پاس نہیں ہے کن فارم ڈالر کتنے بنتے تھے یہ مجھے یاد نہیں مطلب جو میں نے دو لاکھ روپے دیئے تھے چودری صاحب کو وہ جو ڈالر ملے تھے مجھے وہ تین سو کے حساب سے ملے تھے جو میری پچھلے والے ڈالر کیشورت کے تھے وہ بی فوریو کے تھے وہ جو انہوں نے کنورٹ کیا وہ مجھے پتہ نہیں لگ رہا وہ کتنے ڈالر تھے اب اس کا بھی مجھے پاس سکرین شارٹ ہے بی فوریو والا اب جو درخواہ دینی ہے اس میں میں کس ریٹ کے حساب سے لکھوں یا تین سو کے حساب سے سارے ڈالر لکھوں یا مجھے یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آرہا اس کے لئے آپ کچھ اگر آپ کو کوئی انفرمیشن ہے تو آپ بتا سکتے ہیں اس کے لئے مجھے کیا کرنا چاہئے مجھے تھوڑا ریٹ کے بارے میں پتا نہیں ہے اس وقت ریٹ کیا جال رہا تھا جو میں نے دو لاکھ روپے دیئے تھے انہوں نے مجھے تین سو کے حساب سے مجھے ڈالر دیئے تھے اس پہ بالکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے تو کیش ورث میں جو ڈالر کنورٹ ہوئے تھے وہ یو ایس ٹی ڈی ڈالرز جو ہوتے ہیں تو وہ یو ایس ٹی ڈی کا ریٹ تین سو روپے ہی چل رہا تھا اس سمانے میں تو اب ظاہر سی بات ہے آپ نے تو تین سو کے حساب سے یو ایس ٹی ڈی انویسٹ کیے تھے تو آپ پاکستانی روپیز میں کنورٹ تین سو کے ہی حساب سے کریں گے تو جتنی بھی پھر پاکستانی رقم بنتی ہے کیش ورث کی اپلیکیشن کی بات کر رہا ہوں بی فار یو میں تو ریٹ ایک سو پچاس تھا آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے لیکن کیش ورث میں بی فار یو والا ریٹ تو نہیں چلا ہے بلکہ یو ایس ٹی ڈی میں کیش ورث چلائی گئی ہے تو اس میں تین سو روپے جو کرنٹ ریٹ اس وقت چل رہا تھا اس کے حساب سے پاکستانی رقم لوگوں سے لی گئی ہے تو آپ نے بالکل اپلیکیشن میں جو ذکر کرنا ہے اپنی انویسمنٹ کا پاکستانی روپیز میں تو جتنے آپ نے یو ایس ٹی ڈی تین سو کے حساب سے خریدے تھے اس کو تین سو سے ضرب دے کے جو پاکستانی رقم بنتی ہے اس کا کیش ورث میں ذکر کر دیجئے اپلیکیشن میں جب آپ کنورٹ کریں گے پاکستانی روپیز میں یو ایس ٹی ڈی کے ریٹ تین سو کے حساب سے تو جو رقم بھی بننے وہ آپ کیش ورث میں کلیم کریں گے اپلیکیشن میں نیب میں اور جو آپ نے وڈرا لیا ہے وہ اس رقم سے مائنس کر دیں یعنی اس کو گھٹا دیں تو جو بقایا رقم بنتی ہے اس کے لیے آپ نیب میں کیش ورث کی ایکاؤنٹ آئی ڈی کے ساتھ کلیم کریں گے انشاءاللہ کلیم کریں گے